دوستو کومل کی موت کے بعد سرمد کی والدہ اور نیلم یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا راستہ صاف ہو چکا ہے اب سرمد کی شادی وہ نیلم سے کروا سکتی ہیں نیلم سرمد کی بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتی ہے تاکہ وہ سرمد کی نظر میں اچھی بن جائے نیلم سرمد کی بیٹی کو گود میں لے کر کہتی ہے کہ میں تو سمجھتی تھی کہ تمہاری ماں نے مجھے سرمد سے دور کر دیا ہے لیکن اب تم ہی مجھے سرمد کے نزدیک کرو گی جبکہ کومل کی بہن ماروخ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہن کی بیٹی نیلم کے پاس رہے کیونکہ وہ ان کی اصلیت سے بہخوبی واقف ہے اسی لئے ماروخ اپنی بہن کی بیٹی کو اپنے پاس لے آئے گی اور خود اس کا خیال رکھے گی اور اس بات کو ماروخ کا منگیتر قبول نہیں کرے گا کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لائے اسی لئے وہ بھی شادی والے دن ماروخ سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈز میں